پازیٹی اور نیگٹی اور سائن ہوتا ہے اس کو امکاہ پر مینلی یوز کرتے ہیں یہ جو سمال ڈی اور ایل ہوتا ہے یا پازیٹی اور نیگٹی اور کا سائن جو ہوتا ہے اس کو مینلی اپٹیکل آئیسومیرزم کے اندر دیکھتے ہیں اور اپٹیکل آئیسومیرزم کی پیچان کے لئے آپ لوگ کے پاس سکائرل کمپاؤنڈ ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ کو پتہ ہیں میں مینلی یہ بتاتا ہوں کہ ڈی اور ایل کے دروری یوز ہوتا ہے اب آپ لوگ کے پاس کوئی اپٹیکل ایکٹیو کمپاؤنڈ کا سلوشن ہوتا ہے اس سے آپ لوگ یہ پلین پولارائز لائٹ کو پاس کرتے ہیں پلین پولارائز لائٹ کو جب آپ لوگ پاس کرو گے یہ سلوشن یہ جو پلین پولارائز لائٹ ہے اس کو کلاک وائز گمائے گا یا انٹی کلاک وائز گمائے گا اگر یہ پلین پولارائز لائٹ کو کلاک وائز گمائے گا اس کو ہم positive sign سے represent کرتے اور اس کے لئے ہم mainly لفظ use کرتے ہیں دیکسٹرو دیکسٹرو کا مطلب ہوتے ہے clockwise اور اگر وہ anti-clockwise یہ جو plane polarized light ہے اس کو rotate کرتے اس کو ہم negative sign سے represent کرتے اور اس کو ہم بولتے ہیں leave o اور اس کو ہم L سے represent کرتے ہیں تو small d اور L کی پہچان کیا ہے کہ یہ optical activity کے اندر یعنی optical isomerism کے اندر use ہوتے ہیں اب دیکھنا کبھی کبھی ہمارے پاس یہ جو d اور L ہے یہ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کوئی کمپاؤنڈ اس کو clock wise گھما لیتے ہیں anti-clockwise گھما لیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس صحیح طرح سے configuration کا پتہ نہیں چلتے ہیں اب اس کے لئے ہم نے یہ جو d اور L کا جو system ہے d L configuration system جس کو 1906 کے اندر 1906 کے اندر بندے کا نام ہے MA Rosenoff MA Rosenoff اس نے propose کیا تھا اس نے کیا کیا اس نے کوئی ایسا کمپاؤنڈ لیا جس کو اس نے reference مانا اور اس reference کمپاؤنڈ کے ساتھ باقی کمپاؤنڈ کو جب وہ relate کر رہا تھا تو ادھر سے اس کی configuration بتا رہا تھا کہ یہ d ہے یا L ہے اس کی configuration اب سب سے جو simples ہمارے پاس جو carboidrate کے اندر compound ہے glucose وغیرہ ہیں وہ ہیں glycel aldehyde جس کے اندر یہ تین کاربون ہوتے ہیں اب glycel aldehyde کو انہوں نے as a reference standard مانا اور glycel aldehyde میں یہ والے جو کاربون ہوتے ہیں second last carbon یہ first second یہ third second last carbon ہے لیکن second last carbon کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس caribon ہے caribon ہے اس کے اوپر والی sade پہ یہ دیکھو یہاں پر cago g startup nhà جح یہاں پر each یہaں پر cago یہ caribon ہے اب اس caribon کو اس نے دیکھا اس نے کہا اگر caribon کے right side کے اوپر oysh ہوگا caribon کے right side کے اوپر oysh ہوگا اور similarly caribon کے left side کے اوپر oysh blew Прradят تو اس نے d اور l کے ساتھ denote کیا اگر caribon کے right side کے اوپر oysh dro rappelle موجود ہے تو اس کو ہم بولیں گے ڈی کیپٹل ڈی سے اس کو ریپریزنٹ کریں گے یہ ہم نے ایبسلوٹ مانے ایبسلوٹ وہ ہوتا ہے جس کو بغیر نابطول کے ہم سٹینڈر رکھ لیتے ہیں جس طرح کاربن فوٹین ہے اب اس کے لئے بھی کوئی کنڈیشن ہوتے ہیں کہ ہم کس کو ایبسلوٹ لیتے ہیں چونکہ یہ ہمارے پاس سمپلیس کاربوائیڈریٹ ہے تو اس لئے ہم نے اس کو ایزا سٹینڈر ریپریس مانا اس نے کہا اگر کاربن کے یہ جو سیکنڈ لاس کاربن ہے یا کارل کاربن ہے اس کے رائٹ سائیڈ کے اوپر اویچ ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے ڈی یہ ہمارے پاس ڈی گلائسرل ڈی ہائیڈ ہے اور اگر یہ لیف سائیڈ کے اوپر ہوگا تو اس کو ہم کیپٹل ایل سے لکھ لیں گے اور یہ ہمارے پاس ایل گلائسرل ڈی ہائیڈ ہے اب اس کے ساتھ یہ باقی کمپونڈ کو ریلیٹ کر رہا تھا ریلیٹ کیسے کر رہا تھا کہ یہ جو باقی کمپونڈ ہے اس کے سیکنڈ لاس کاربن یعنی سب سے آخر آخر میں جو کاربن ہوگا یا آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہوں کہ سب سے آخر میں جو کائرل کاربن ہے سیکنڈ لاس کاربن یا سب سے جو لاس میں کائرل کاربن ہے لاس کائرل کاربن یہ ہے کیونکہ یہ تو ایک کائرل ہیں آپ لوگ کو پتہ ہیں یہ والا کائرل ایک یہ دو یہ تین یہ چھار یہ ہمارے پاس گلیکوس ہے اب یہ جو گلیکوس ہیں ای ای ڈی کیپٹل ڈی گلیکوس ہیں اپٹیکل ایکٹیویٹی کے بات میں نہیں کر رہا اپٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو وہاں پر ہم ڈی اور ایل کو لکھ لیں گے یہاں پر کنفیگریشن کی بات ہو رہی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کس کے ساتھ کمپیر کروانے ہیں اس کو آپ لوگوں نے گلائسرل ڈی ہائیڈ کے ساتھ کمپیرنگ کاروانے ہیں اب اگر آپ لوگ سیکندا لاس کاہرل کارون کا ایک دیکھ لوں تو یہ چوتھا کارون ہیں اب چوتھے کارون کو اوپر اگر آپ لوگ او اچ کو او اچ کو دیکھتے ہو تو اچ یہاں پر ریڈ سائیڈ کو پر ہے تو اس کو پھر ہم بولیں گے ڈی گلیکوس کیا چیز ہیں میں کنفیگریشن کی بات کر رہا ہوں اپٹیکل ایکٹیویٹی کی بات نہیں کر رہا یہ ہمارے پاس کیا جائے گا ڈی گولیکوس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ڈی گولیکوس اور اگر آپ لوگ اس کے دوسرے کام دیکھ لو اگر آپ لوگ اس کی جو اپٹیکل ایکٹیوٹی والے دیکھ لو تو اپٹیکل ایکٹیوٹی میں بھی یہاں سے آپ لوگ دیکھتے ہو تو یہ وہاں یہاں پر بھی ڈی ہے لازمی نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر سمال ڈی ہوگا تو وہاں پر کیپٹل ڈی بھی ہوگا کیپٹل ڈی بس آپ لوگوں نے اپٹیکل ایکٹیوٹی کو نہیں دیکھنے آپ نے یہ دیکھنے کہ یہ جو سیکنڈ لاس کاربن ہے یا کیرل کاربن ہے لاس ون اس کو او ایچ کو دیکھنے او ایچ اگر رائٹ سائیڈ پر ہے تو ڈی اے اگر لیف سائیڈ پر ہے تو ال ہے ٹیک اسی طرح آپ لوگ ڈی اور ال کو دیکھ سکتے ہو اور ساتھ میں یہ جو سمال ڈی اور ال ہے یہ تو آپ لوگ کو پولوری میٹر سے پتہ چلتا ہے لیکن یہ جو کیپیٹل ڈی ہے اس کو آپ لوگ سمپل کیا کرو کہ گلائسرل ڈی ہائیڈ کے مالی گول کو کمپیرنزنگ اس کے ساتھ کروالو او ایچ رائٹ سائیڈ پر ہے تو کیپیٹل ڈی اور اگر او ایچ لیف سائیڈ پر ہے تو کیپیٹل ال یہی اس طرح ہم کنفیگریشن کے اندر یوز کرتے ہیں تینکیو فار واشنگ مائی ویڈیو